السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جس نے میری امت قمر دین کی چالیس حدیث پہنچا دی تو اللہ سے قیامت میں عالم بن کر اٹھائے گا قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما اعمال بالنیات تمام اعمال کا دارمدار نیتوں پر ہے افش السلام بینکم آپس میں کسرت سے سلام کیا کرو ہی سری حدیث خیرکم انت علم القرآن و علمہو تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن کو سیکھے اور دوسروں کو سکھائے الدنیا سجن المؤمنی و جنت القافر دنیا مومین کے لئے قید کھانا ہے اور کافر کے لئے جنت ہے السلوات و اماد الدین نماز دین کا ستون ہے بلیو انی ولو آیات مہجادو میری جانت سے اگرچہ ایک آیت ہو بین الکفری والایمان ایمان اور کفر کے درمیان نماز حائل ہے میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے روزہ دوزق کی آنگ سے ڈھال ہے بہترین عمل وہ ہے جو ہمیشہ کیا جائے چاہے تھوڑا ہو اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی سمجھتا فرماتا ہے جو اللہ تعالیٰ سے مننا پسند کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اسے ملنے کو پسند فرماتا ہے موت ایک پل ہے جو ایک دوست کو دوسرے دوست سے ملا دیتی ہے الحیاء شعبت من الایمان حیاء اور شم ایمان کا ایک حصہ ہے آدمی کے جھوٹا ہونے کے لئے اتنا کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو بغیر تحقیق کے کہہ دے المسلمون منسلیم المسلمون من لسانی ویہدی مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے لا یرحم اللہ ما لا یرحم ناس اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم نہیں کرتا جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا التعیب من الزنبی کمل لا زنب دہو گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا پاک ہو جاتا ہے کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں ما کانو للہ کانو اللہ لہو جو اللہ کا ہو گیا اللہ اس کا ہوگا طلب العلم فریضتون علا کل مسلموں و مسلمہ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے آگے کی 20 حدیث انشاءاللہ ہم اگلے ویڈیو میں پوسٹ کریں گے تب تک کہ ان پیاری پیاری حدیثوں کو اپنی زندگیوں میں عمل میں لے آئیں اور زندگیوں کو سوار لیں انشاءاللہ تعالی جزاک اللہ خیلن موسیقی موسیقی